دنوں سے ایک ساتھی ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب اور بشرا بی بی کو تقریباً تین ہفتے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ملاقات ہوئی تو حوصلے ان کے بلند ہیں اور ان نے ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ ان کو جو یہ قید و بند کی مسئیبتیں وہ جیل رہے ہیں وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے بقاہ کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں اور ان نے ایک بات بڑی واضح کر دیئے کہ پاکستان کے فائدے کے بغیر کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی اور عوام ان کی طاقت ہے اور عوام نے اپنا فیصلہ آٹھ فیبریری کو سنا دیا ہے چونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت پچھلے ہفتے تقریباً میں کہوں گی تیرہ دن ہو گئے ناساز ہوئی تھی اور تیرہ دن ہونے کے باوجود ابھی تک ان کا کوئی سپیشلسٹ چیک اپ نہیں کرایا گیا ہے تو اس پہ ہمارے توڑے ہائی کنسنس تھے وہ ہم نے جو آنریبل جج صاحبہ ان کو بھی اگاہ کیا باقاعدہ اپلیکیشن پوٹ اپ کی یہاں بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ہم نے ریڈ پیٹیشن کی ہوئی ہے ساتھ میں سی ایم کی ہوئی ہے کہ ایک تو بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالا جیل واپس شفٹ کرایا جائے دوسرا ہمیں کنسن ہے ان کے کانے کے حوالے سے ان کے صحت کے حوالے سے تو ہم نے آنریبل کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ان کو پائزن کیا جا رہا ہے اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہے تو اس لیے جو جلد از جلد اس پہ کوئی فیصلہ سنایا جائے اور انصاف کیا جائے اچھا گزشتہ ملاقات میں آپ نے کہا کہ ان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو تضابیت ہو رہی ہے میدے میں جلن ہو رہی ہے تو کیا بتایا کون سے ایسی خاص چیز تھی کون سا ڈچ تھا جس کے کھانے کے بعد ان کی حالت غیر ہوئی دیکھیں جی بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ اس دن میرا روزہ تھا اور افتاری میں مجھے جو سالن تھا اس میں ایسا تھا کہ مجھے فیل ہوا ہے کہ شاید اس میں توڑی مرچے ہیں لیکن جب میں نے وہ کھانا پورا کھایا مطلب اتنا زیادہ مرچے نہیں تھی کہ میں وہ کھانا کھائی نہیں سکتی مجھے لگا تھا کہ انہوں نے میرچے ڈالی ہے مجھے تنگ کرنے کے لیے تو میں نے وہ کھانا کھا لیا لیکن جب میں مغرب کی نماز کے لیے سجدے پہ جھکی تو انہوں نے کہا میری آنکھوں اور ناکھ سے پانی بہنا شروع ہوا اور میرے پیٹ میں اتنا شدید درتا اور اتنی جلن تھی کہ مجھ سے وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی تھی پھر انہوں نے کہا میں نے شکر کھایا وہاں پہ میں نے پانی پیا لیکن مجھے اس سے کوئی آفاقہ نہیں ہوا وہ رات میں نے شدید کرب میں گزاری اگلے دن میں نے جو ناشتا ہے وہ ایک ٹوسٹ اور چائی تھی وہ میں نے دو گھنٹوں میں کمپلیٹ کیا کیونکہ میں کھائی نہیں پا رہی تھی انہوں نے ان کو جو بشرا بی بی صاحبہ کے میڈیسنز تھے وہ نہیں دیے انہوں نے ان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے ینگ ہاؤس جوب والے لائرز بجوائے تھے کیونکہ انہوں نے کہا ینگ لائرز تھے اور ان کے پاس باقی باتیں تو چوڑے ان کے پاس جو بی پی اپریٹس تھا وہ بھی خراب تھا انہوں نے کہا انہوں نے جو میرا بی پی چیک کیا تو میرا بی پی انہوں نے کہا آپ کا زیادہ ہے میں نے کہا میرا تو زندگی میں بی پی زیادہ نہیں ہوا ہے میں نے کہا یہ جو جیل کے سٹاف ہے جو فیمیلز ہیں آپ ان کا بی پی چیک کریں تو جب جیل سٹاف کا بی پی چیک کیا گیا تو سب کا بی پی ہائے تھا تو یہ حالاتیں جو میڈیکل ٹیم چیک اپ کرانے کے لئے گئی تھی تھے ان کے حالاتیں تو اس لئے ہم نے ہائی کنسن شو کی ہے ہم نے کہا ہے کہ آپ پیمز کے ہائی کالیفائیڈ سپیشلسٹ ایلانگ ویڈ شوکت خانم کے سپیشلسٹ ٹیم بجھوائیں اور ان کا پراپر چیک اپ کرائیں کیونکہ جو تکلیف ہے وہ کہہ رہی اب میری جو جلن ہے وہ کم ہو گئی ہے لیکن میرے مو کا ذائقہ نہیں ہے اور میں پانی بھی پیتی ہوں تو مجھے ایسا ٹیسٹ آتا ہے جب انسان انٹی بیوٹکس لیتا ہے اور اس کے مو کا ذائقہ ہو جاتا ہے حالانکہ وہ کوئی انٹی بیوٹکس نہیں لے رہی نہیں ان کو کوئی ایسی عدویات دی جاری ہے تو یہ ان کے ہائی کنسنز ہیں اچھا ان کے جو لپسیں بالکل سفید ہوئے ہوئے ہیں تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے ہمیں ہائی کنسنز ہیں کہ جو ان کا کانہ ہے وہ ہیلڈی نہیں ہے تو اس لیے میں نے بتایا کہ ہم ریٹ پیٹیشن میں بھی آئے ہیں لیکن میں آپ کی کیمرے کے توسط سے جو ریسپونسبل لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جلد از جلد ان کا میڈیکل چیک اپ کر آیا جائے اور ان کو واپس آڈیالا جیل شفٹ کیا جائے اچھا اس کے سلسل یہ بتائے گا مشاہل آپ کی متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں بشرا بی بی صاحبہ سے تو سارا دن کیا کرتی رہتی ہیں تنہائی میں کیسا وقت گزارتی ہیں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیل کے اندر جو سب جیل قرار دیا گیا ہے اب بنی گالا کو وہاں پر بشرا بی بی صاحبہ کی پہلے بھی روٹین یہی تھی کہ وہ زیادہ تر ٹائم اب عبادت میں گزارتی تھی تو اب بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جو زیادہ تر ٹائم ہے وہ عبادت میں ہی گزارتی ہے اور چونکہ وہ ایک ہی کمرے تک ان کو رکھا گیا ہے اس کمرے کی کھڑکیاں روشندان تک بند ہیں اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس کمرے کی ایک کھڑکی روزانہ ایک گھنٹے کے لیے کول دی جاتی ہے اور ایک گھنٹے بعد وہ بند کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ وہ تمام تر ٹائم عبادت نماز تاجد میں گزارتی ہے ایک ہوا ہے کہ پچھلی ابھی ملاقات میں خان صاحب نے ان کو ایک بک دی ہے اسلام کی ایک بک تھی انگلش میں تو خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میری کتابی پڑھی ہے اس میں سب سے بہترین کتاب ہے تو یہ آپ پڑھئے گا آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا لیکن دونوں کی ایک ساتھ ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پر ہوتی ہے کیا بشرا بی بی آنے والے وقت میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ حالات ان کے لیے بی بی اس طرح نہیں ہیں کیا وہ بھی امران خان کے خلاف کوئی بیان دے سکتی ہے مجھے نہیں سمجھا رہی آپ کو یہ قویسٹن کرنا ہی نہیں چاہیئے لیکن چلے اگر آپ نے یہ قویسٹن کر لیا تو میں آپ کے یہ بتا دوں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے اتنی جو سزائیں ہیں وہ صرف اس لیے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے دی گئی تو انہوں نے ایک ہی بات کیا اور انہیں سب سے بڑا فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ وہ امران خان کی طاقت بن کر اس ملک کے بقا اور اس ملک کی عوام کے لیے کڑی رہے گی مشال بتائیے گا کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ امران خان کو اڈیالا جیل سے بنی گالا شفٹ کیا جائے گا اور پھر وہی والا جو مطلب نظر بند کا دیا جائے گا اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ خان صاحب نے ڈیل کر لیا تو کیا کہیں گے اس بارے میں جی بالکل ہمیں بھی یہ کنسرنز ہے کہ ہمیں بھی کچھ انفرمیشن اے سی آ رہی ہے اور کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایسا کچھ کریں گے تو یہ ہم نے بات بڑی واضح کر دی ہے کہ ہم نے بشرا بی بی زائبہ کی ریڈ پیٹیشن کی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں کہ انہیں اڈیالا جیل واپس شفٹ کیا جائے تو ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کچھ کرنا ہے تو انصاف پر مبنی فیصلے کریں اس کے علاوہ خان صاحب اور بشرا بی بی اڈیالا جیل میں ہی رہیں گے جب تک انصاف پر مبنی فیصلے نہیں ہوتے اور اس ملک کی بقا کے لیے کڑے رہیں گے یہ جو مرضی کرتے رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کرے تو کیا کرے ڈیل نہیں ہوگی ڈیل کبھی بھی نہیں ہوگی دیکھیں خان صاحب نے ایک بات بڑی واضح کر دی جب میں نے ان سے پوچھا تو خان صاحب نے کہا کبھی بھی ڈیل نہیں ہوگی ہم ڈیل کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ جو جیلوں میں نو مہینوں سے ہیں وہ لوگ جن کے گرد تباو برباد ہوئے ہیں وہ لوگ جو در بدر ہوئے ہیں خان صاحب پچھلے چھے مہینوں سے اڈیالہ جیل اور اٹک جیل میں تھے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو ہم پہلے ہی کر لیتے ڈیل نہیں ہوگی ایک بات بڑی واضح ہے کہ بات اگر ہوگی تو پاکستان کے فائدے کے بارے میں بات ہوگی پاکستان کے فائدے کے بغیر عوام کے فائدے کے بغیر کوئی بھی بات نہیں ہوگی اور بات بھی تب ہوگی جب منڈر جو چھوڑی کیا گیا ہے وہ واپس کرے تو بات ہوگی دیکھیں جس طریقے سے میں خان صاحب علی بات کروں گی کہ جس طریقے سے کسی کو مسلط کرنے کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا آج جو پہلے الیکٹڈ اور سیلیکٹڈ کے تھانے دینے والے لوگ باتے کرنے والے لوگ عوام سے ریجیکٹ ہو کر پنجاب اسمبلی پر مسلط ہونا چاہتے ہیں جس طریقے کا ڈراما رچایا جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ انارکی اور جو انسٹیبلیٹی ہے اس کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں ایک تو آپ نے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا اب جب منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالی دیا اور آپ مسلط ہو گئے تو پھر ان کو کس بات کا ڈر ہے انہیں نے میاں اسلم اقبال صاحب کے پیچھے پنجاب الیڈ فورس کے پی بھی جوائی تھی جو وہاں سپیکر آؤس کے اندر گز گئی تھی اور تب ان کو روکا گیا اور ان کو کہا گئے کہ یہ زمانتیں ہیں تو وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگے تو یہ جس طریقے سے ہمت ہے آئیں اسمبلی سامنا کریں اور اگر آپ میں اتنی کپیسٹی ہے تو جیت کے دکھا دے لیکن ان کو ڈر لگ رہا ہے ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے تمام کنڈیڈیٹس پنجاب اسمبلی آگئے تو یہ وزیراعالہ نہیں بن پائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ